عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے اس ویڈیو میں نو ستمبر انیس سو ستاون میں پیدا ہونے والی نیلو فر بختیار کے جو سکینڈل سامنے آئے ان کا ذکر کریں گے اور آج کل نیلو فر بختیار کا تعلق پاکستان کی معشور جماعت پاکستان تاریخ انصاف سے ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بھر وقت پہنچ سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیلو فر پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شامل تھی وہ بہت بولٹ ریانی چیزوں کو بہت پرموٹ کرتی نظر آتی تھی اس کا مقصد عورتوں کو اپنا جسم اپنی مرضی کی طرف راگب کرنا تھا اس کے دور میں عورتوں کے ایسے سکینڈل سامنے آئے جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہوگا ان کی کوشش تھی کہ وہ عورتوں کو اس قدر آزاد کریں کہ وہ اس حد تک کر گزریں کہ جن پر انسانیت شرما جائے اس پر مسلم لیگ کاف نے ان کو بہت زیادہ پرموٹ کیا نیلو فر بختیار نے نہ صرف اس عوضے کا غلط استعمال کیا بلکہ اریانی اور فہاشی کو عام کرنے میں پیش پیش رہیں اس نے فہاشی اریانی کے ملے منقد کروائے ان ملوں میں غیر ملکی لوگوں کے لیے شراب اور شباب مہیا کرتی نہیں اس بے شرم بے حیاء نیلو فر بختیار نے بہت سے ایسے کام کر دکھائے جو ناقابل بھیان ہے جہاں وہ ٹورزم کی وزیر تھی تو ان کی ملاقات ایک غیر ملکی انسٹرکٹر سے ہوئی وہ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چلانگ لگانے کا ماہر تھا نیلو فر بختیار کی دوستی میں اس نے ان کو بھی ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چلانگ لگانے کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی شوق کی ماری نیلو فر غیر ملکی انسٹرکٹر کی بھاہوں میں فضاء میں انجوائے کرتی رہی وہ غیر ملکی انسٹرکٹر کے ساتھ فضاء میں ایسی چلانگیں لگاتی تھی کہ دنیا کو شرم آتی تھی زلزلہ زندگان کی فنڈنگ کے لیے اس نے فضاء سے چلانگ لگانے کا ارادہ کیا اور پھر اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس کو کوریج دینے کے لیے ملکی اور غیر ملکی میڈیا کٹھا ہو گیا اور اس طرح اس نے اس غیر ملکی انسٹرکٹر کی بھاہوں میں فضاء سے چلانگ لگا دی زمین پر جب وہ نیچے اتریں رسیوں سے اپنے جسم کو الگ کیا اور پھر ان تمام کیمروں کے سامنے اپنے اس انسٹرکٹر کے ساتھ چپک گئی یہ سکرنڈل بہت وائرل ہوا اور اس طرح نیلو فر نے بہت بدنامی حاصل کی وہ آج کل مسلم لی کاف کو چھوڑ کر پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان شیطانی جہروں کو پہچاننے کی تفیق دیں آمین پاکستان زندہ بات